ڈائنیمک ڈاگ میں آپ سبی کا سوگت ہے آج میں آپ کو سبی کو بتاؤں گا کیسے گرومنگ کیا جاتا ہے جی ہاں دوستو آج ڈاگ گرومنگ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے اپنے ڈاگ کو اچھے سے کوم کریں جی ہاں سب سے پہلے کنگی کرنا بہت ہی جروری ہے کیونکہ جو بھی اس میں بال ہوتا ہے دیت بال ہوتا ہے جو مرہ و بال ہوتا ہے اسے کنگی سے ہی نکالا جاتا ہے اور جو فسا وہاں رہتا ہے وہ جو گٹھا گٹھا بن جاتا ہے اسے بھی نکالنا جری رہتا ہے اسی لئے آپ کو اسٹیل والے کنگی کا استعمال کرنا چاہیے چوڑا مو والا جس سے کہ آپ اسے اچھے سے کنگی کر سکے اور سارے بال نکال سکے یہ دیکھئے ان کا سارا بال اور کچھ میں ٹریمنگ بھی کیا تھا جہاں جہاں نیسیسری بال ہے جو بڑے چھوٹے بال ہے اس کو ملا کر کے میں ٹریم کر رہا ہوں جی ہاں اس طرح کر کے آپ اسے بال کو اچھے سے گرو کر سکتے ہیں اور بال کے جھڑنے سے بچا سکتے ہیں دیکھئے اتنے سارے بال گورڈنیٹیور کے اور یہ میں ہوں اور یہ برونو ہے دیکھئے اس کے بعد اچھے سے آپ پانی سے پورا سریر کو بھنگا لے تاکہ سیمپو لگانے میں اچھے سے استعمال ہو سکے اور سارا سریر اگر بھنگا رہے گا تو شیمپو اچھے سے لگیں گے اسے بار بار اچھے سے پورا بھنگو لے پورا اقدم بڑیاں سے میں مگ سے اسے لئے استعمال کرتا ہوں تاکہ پانی کی بچت ہوتی ہے پیپ سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ کتنا پانی خپت ہو گیا اسے لئے میں مگ سے کرتا ہوں جی ہاں دوستو گرومنگ کرتے سمیں خاص دھیان رکھے کہ اس کے پورے سریر میں پانی پورا بھنگ ہو دینا چاہیے تاکہ شیمپو لگاتے سمیں ایک دم اچھا سے وہ شیمپو لگ سکے اور ہر طرف اچھے سے اسے پورا ملاتے رہے تاکہ ہر جگہ وہ جتنے بھی کٹانوں ہو وہ مر جائے اور بال جتنے بھی جھڑے ہو وہ نکل جائے اپنے ہاتھوں سے اس کے آگے پیچھے آگے پیچھے کریے تاکہ اس کے سارے سریر میں اچھے سے شیمپو لگ سکے اور دھیان رکھے کہ اس کے کان میں پانی نہ جائے اور کان میں شیمپو نہ جائے آکھ میں شیمپو نہ جائے اس لئے میں نے چہرے پہ میں ابھی تک اس کا شیمپو استعمال نہیں کیا ہوں جی ہاں پیروں کو اچھا سے اس کو دھوئے پیروں کے اندر پیروں کے بہار جہاں پہ ٹو ہوتے وہاں پہ اچھے سے کرے گردن میں اچھے سے ساف کرے پیچھے ساف کرے اور ادم آرام سے دھیرے دھیرے اس کو ادم کرتے رہے تاکہ اس کو بھی کمفرٹیبل ہو اور اس کو نہانے میں مجھ آئے جی ہاں یہ خیال رکھے بہت کوئی ہوتے ہیں جو باندھ کر کے اس کو نہ لاتے ہیں وہ غلط طریقہ ہے کیونکہ شروع سے آپ اپنے جیسے ڈاگ کو رکھیں گے ویسے ہی وہ رہے گا اس لئے دھیان لکھیں جب وہ بچے سے لاتے ہیں تب سے اس کو گرومنگ کا عادت ڈالے تاکہ بڑے تک اس کا گرومنگ کا عادت رہے اسے میں بچپن سے ہی گرومنگ کر رہا ہوں اس لئے یہ ابھی تک گرومنگ کا عادت ہو چکا ہے دیکھیں اور اس کو شیمپو لگ جانے کے بعد اچھے سے بھینگ ہوئے پورا پانی کو پورا ادم شیمپو کو ہٹائے پانی ڈال ڈال کے تاکہ جتنا بھی شیمپو ہے وہ اقدم کلین ہو جائے اور ایک بھی شیمپو آپ کے اس کے سریر میں رہی نہیں رہنا چاہیے جتنا شیمپو آپ لگایا ہے اس کے سریر میں ایک بھی شیمپو نہیں رہنا چاہیے بار بار ہاتھوں سے دبا دبا کر آپ شیمپو کو باہر نکال لے تاکہ اس سے خجلی ہونے کا ڈر اور فنگس ہونے کا ڈر رہتا ہے اسی لئے آپ پانی ڈالتے جائے اور اپنے ہاتھوں سے سارا شیمپو کو باہر نکالتے جائے اس طرح کرنے سے آپ کے ڈاگ کا بال کبھی نہیں چھڑے گا اور خاص کر فنگس کی سکایت نہیں رہے گی جی ہاں دوستو ڈائنیمک ڈاگ میں میں ہزاری باگ سے ہوں آپ سب ہی کو میں بتا دوں کہ ہزاری باگ میں گرومنگ سینٹر ہے میرا تو کہ آپ کو پروائیڈ کیا جا رہا ہے کہ گرومنگ کیسے کیا جاتا ہے اور کہاں پہ ہے یہ دیوانگنا چوک دریومنڈپ کے پاس میرا ہے آپ کو اگر اپنے ڈاگ کا گرومنگ کرانا ہے تو ڈسکرپشن میں میرا نمبر دیا گیا ہے آپ ہمیں کال کر کے بلا سکتے ہیں ہوم سرویس ہے جی ہاں دوستو اور ساری ڈڈل آپ کال کر کے مجھ سے جان سکتے ہیں پورا شیمپو باہر نکالنے کے بعد تھوڑا دیر میں اس کے بعد گمچے سے اچھی سے پوچھے اس کو تاکہ سارا گیلا اس کے شریر میں ایک بھی نہ رہے گلہ پن رہنے سے یہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے خجلی ہوتی ہے تو اس لئے سرین میں ایک بھی ایک دم پورا سکھا دے ڈرائر بہت کم ہی یوز کرے میں نے اسے ابھی تک ڈرائر یوز نہیں کیا ہے کوشش کرتا ہوں دو ٹاول رکھنے کا تاکہ ایک ٹاول بھنگ جائے تو دوسرا ٹاول سے میں اسے پوچھ دوں اور میں بہت اچھے سے اسے پورا پوچھتا ہوں تاکہ یہ ایک بھی بھنگا اور بال نہ رہے ایسے کرنے سے آپ کے ڈاگ کو کبھی بھی بال جھڑنے کا سکایت نہیں رہے گا اور آپ کے ڈاگ کا بال ادھر ادھر کبھی نہیں رہے گا اسی لئے اسے اچھے سے پوچھے تاکہ اس کا سریر پورا سوک جائے اچھے سے سکھائے اور اچھے سے ایک دم کان میں ناک میں موہ میں اچھے سے پوچھے تاکہ وہ دم دکھنا چالو ہو جائے جی ہاں دیکھ سک رہے ہیں آپ کیسے سے میں پوچھا رہا ہوں اس کے بعد کوم لے کوم لینے کے بعد اس کو اچھے سے پورا ایک دم کنگی کریں سکھنے کے بعد اور پورا سریر کو ایک دم بڑھیاں سے کنگی جیدر جیدر اس کا بال ہے ادھر ادھر ہی آپ کنگی کریں جیسے لیپ سائٹ کے لیپ سائٹ رائٹ کے سائٹ رائٹ سائٹ اور سیدھا ہے تو سیدھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیسے اسے کر رہا ہوں اور وہ بیٹ کے ارام سے کرا رہا ہے کیونکہ اسے عادت ہے شروع سے گروپنگ کرنے کا اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے بھی ڈاک کو آپ اگر نیو آنر ہے ڈاک کے تو سروع سے اسے گروپنگ کا عادت دلائے تاکہ بڑھے ہوتے ہوتے وہ گروپنگ اچھے سے کروا لے نہ ادھر ادھر بھاگے اور نہ آپ کو اس کو باننے کا ضرورت پڑے ارام سے کرا رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں برونو کو برونو ارام سے ایک دم بیٹ کر کے پورا گروپنگ کرا رہا ہے یہ دیکھیں بہت اس کو اچھا لگ رہا ہے اور بہت آرام مل رہا ہے جی ہاں سارا طرف ایک دم اچھے سے کوم کرے تاکہ ایک بھی بال وہاں پر رہنے پوچھ بھی مت چھڑیے گا پوچھ کے نیچے بھی دم اچھے سے کریے گا دیکھیں اس کا گروپنگ تینکیو فور وچنگ دس ویڈیو پیس لائک سسکرائب اور سیئر دس ویڈیو تینکیو